سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس نہ تو اس وقت مذہبی قیادت ہے ایماندار نہ ان کے جو سیاسی سو کالڈ رینما ہے نام نہاد مسلم جو سیادہ ہے وہ نہ تو ایماندار ہیں اور نہ ہی مسلمانوں کے پاس کوئی سوشل سماجی لیول پر کوئی ایسا اسٹرکچر ہے جو مسلمان کمنٹی کے طور پر یا اجتماعی جو مسائل ہیں یا جن کو ان کی مسلمانوں کے آئیڈنٹیٹی یا ان کے وجود کے جو مسائل ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے آگے بڑھیں ایمانداری سے یا ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے آگے بڑھیں یہ اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میری نظر میں کیونکہ انہوں نے خود اپنے بڑے بڑے سٹرکچر بنا رکھے ہیں اور یہ خود اس کو بچے بار 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 پورے مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں وہ ان کا سمجھو ہوتا ہے یا ان کا سعودہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو ہمارے حقوق ہیں وہ جو نہیں مل رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے سیاسی جو فقدان ہے قیادت میں یا جو ایمانداری کی کمی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے بھئی سیکلر پارٹی کے نام پر مسلمانوں کا ووٹ لے کر دو ہزار تیرہ سے دو ہزار تین سے دو ہزار تیرہ تک کانگریس نے حکومت کی اس نے سچر کمیٹی ریپورٹ کے ذریعے یہ بھی بتا دیا کہ مسلمانوں کے اوپر ہزاروں حسادات ہوئے ہیں اور فسادات کی وجہ سے مسلمان معاشی اور سناتی طور پر بہت زیادہ پسمادہ ہو گئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس کے الیکشن مینیفیسٹوں میں جب یہ تھا کہ کمونل وائلنس پریونچن جو ہے یا پروٹیکشن کا بل جو ہے وہ پاس کیا جائے گا تو وہ کونسی کیس تھی کہ دس سالوں میں دو ہزار تین سے دو ہزار تیرہ تک کانگریس کمونل وائلنس بل لیکنے نہیں آ پائی کونسی مجبوریاں تھیں مسلم قیادت میں سے کسی نے دس سال میں یہ کوشش نہیں کی یا یہ آواز نہیں اٹھائی کی مسلمانوں کو چوکی فرقہ وارانہ فسادات کے ذریعے ٹارگٹ بنایا جاتا ہے اس لیے مسلمانوں کو ان فرقہ وارانہ فسادات سے تحفظ دینے کے لیے اسپیشل قانون لے کے آیا جائے جو کی پہلے سے مینیفیسٹ وجود تھا تو کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں دیکھیں اگر پولیس ٹارگٹ کرتی ہے مسلمانوں کو اگر انسیز ٹارگٹ ہی ہیں اگر حکومتیں ٹارگٹ تو وہ کہیں سیاسی مسئلہ ہے اور ہمیں سیاسی طور پر زندہ اور سمجھدار قیادت چاہیے اور ہماری جو مذہبی قیادت ہے یہ بھی اتنی اس کے لیے کوئی وارڈ بھی استعمال کرتے ہوئے اصل میں ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ مذہبی قیادت ہے لیکن یہ ہر الیکشن میں جا کے نام نہا سیاسی جماعتوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے ماحول بنانا شروع کر دیتے ہیں ان کے لیے ووٹ مانگنا شروع کر دیتے ہیں ساری چیزیں مسلمانوں مسلم قیادت کی چیزیں ہیں وہ مسلم قوم کے لیے تشویشناک ہیں اور آج اگر اتنی پسما پچھڑا پن ہے یہ مظلومیت ہے تو یہ قیادت اس کی ذمہ دار ہے